سوائک سے کرتے ہیں آپ سب اپنی یوٹیوب چینل میں سواگت ہم نے دیلوں کو لیجی دھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے میلینا اس مووی میں دکھایا جاتا ہے کہ سوسائٹی لڑکیوں کو کس نے ذریعے سے دیکھتی ہے اور کس طریقے سے جھوٹی افائی بناتی ہے سو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ہمیں ایک ووی سیور سنائے جاتا ہے ریناٹو کا جو مووی کا مین کریکٹر ہے ریناٹو کہتا ہے مجھے ابھی بھی وہ دن یاد ہے جب میں بارہ سال کا تھا مسولینی جو ہمارے ٹاؤن کا چیف ہے اس نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا اور اس دن مجھے اپنی نئی سائیکل ملی اور اس دن میں نے میلینا کو دیکھا تھا اور سین شفٹ ہوتا ہے ریناٹو کو بھی سائیکل ملی تھی وہ بہت خوشتا اور سائیکل شاپ کا اونر اسے آئل دیتا ہے چین پہ لگانی کے لیے اور ریناٹو اس آئل کا کیا کرتا ہے وہ آپ کو آگے پتا چلے گا اور وہ بہت خوشی سے سائیکل چلا کر کچھ لڑکوں کے پاس جاتا ہے اور ایک لڑکا کہتا ہے واہ تُو نے نئی سائیکل لے لی اب تُو مرد بن گیا ہے ریناٹو کہتا ہے اب میں تمہارے گینگ جوائن کر سکتا ہو نا سارے لڑکے ہاں کر دیتے ہیں اور ایک آدمی کہتا ہے دیکھو وہ آ رہی ہے سارے لڑکے بیٹھے تھے ریناٹو بھی بیٹھتا ہے اور ایک لڑکا کہتا ہے اب تُو کچھ مت بولیو بس اب تُو مجھے لے میلینا آتی ہے سارے لڑکے میلینا کو ہی دیکھتے ہیں اور ریناٹو بھی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور جیسے ہی میلینا آگے جاتی ہے سارے لڑکے اپنی سائیکل لیتے ہیں اور دوسرے راستے سے میلینا سے پہلے پہنچتے ہیں اور سب پھر میلینا کو دیکھتے ہیں اور ایسے ہی وہ بہت بار کرتے ہیں اور ریناٹو لڑکے سے نام پوچھتا ہے اور ریناٹو کو لڑکا نام بتاتا ہے میلینا اور ایسے سب تھک جاتے ہیں لیکن تب بھی سب میلینا کو بار بار دیکھتے ہیں اس کے بعد ریناٹو دیکھتا ہے ہر عمر کا آدمی طرف میلینا کو ہی دیکھتا ہے ریناٹو پوچھتا ہے کون ہے یہ وہ لڑکا کہتا ہے یہ ٹاؤن کے سب سے ہارڈ لیڈی ہے اور یہ ہماری ٹیچر کی بیٹی ہے اور مجھے کی بات یہ ہے کہ وہ ٹیچر بہرا ہے اور اس کے بعد وہ ٹیچر سب کو پڑھا رہا تھا ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے آپ کی بیٹی کے ساتھ سونا ہے ٹیچر بہرا تھا اس لئے وہ نہیں سنتا اور سارے بچے ہستے ہیں اور رناٹو صرف میلینا کے بارے میں ہی سوچتا ہے اور رات کو اسے نیند نہیں آ رہی تھی وہ بس میلینا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور سیند شفٹ ہوتا ہے اگلے دن سارے لڑکے اور رناٹو بیچ پہ بیٹھے تھے ایک لڑکا کہتا ہے ایک دن میں نے سکول بنکیا اور میں میلینا کے گھر گیا اور اس نے میرے سے سگریٹ مانگوائی اور گلتی سے اس کی ڈریس کھول گئی اور میں نے اسے نیکڈ دیکھ لیا اور اس دن مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا لیکن اگر آپ مجھے ایسا موقع ملا تو میں چھوڑوں گا نہیں رناٹو گسے میں کہتا ہے اچھا ہوا تو نے اس دن کچھ نہیں کیا ورنہ وہ سموکنگ چھوڑ دیتی دوسرا لڑکا کہتا ہے تو تو ابھی بھی شورٹ پینٹ پہنتا ہے تو کچھ بولی مت تو ابھی تک بچہ ہے سارے لڑکے ہنسٹے اور رناٹو اسے لڑائی کرتا ہے اور سیند شفٹ ہوتا ہے رناٹو سکول بنک کرتا ہے اور میلینا کے گھر جاتا ہے اور دور بیٹھ کے اس کے گھر کو دیکھتا ہے میلینا آتی ہے اور اسے بلاتی ہے اور سگریٹ لانے کو کہتی ہے اور وہ پیسے نیچے گراتی ہے رناٹو جھکتا ہے اور میلینا کی ٹانگیں دیکھتا ہے لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے وہ بس رناٹو کا سپنا تھا وہ ابھی بھی میلینا کے گھر کے بار بیٹھا ہوا تھا اور سیند شفٹ ہوتا ہے رناٹو ٹیلر کے پاس جاتا ہے اپنی پاپا کی پینٹ لے کر اور کہتا ہے اس پینٹ کو آپ میرے سائز کا بنا دو ٹیلر کہتا ہے ابھی تم فل پینٹ پینٹنے کے لیے بہت چھوٹے ہو رناٹو کہتا ہے میں نے آپ سب کے رائے نہیں مانگی ٹیلر کہتا ہے تمہارے پاپا کو پتہ ہے کہ تم ان کی پینٹ لے کر آئے ہو رناٹو کہتا ہے ہاں اور سیند شفٹ ہوتا ہے رناٹو کے پاپا رناٹو کے موپے پینٹ مارتے ہیں اور کہتے ہیں تُو نے میری پینٹ کا کیا کر دیا رناٹو بھاگتا ہے رناٹو کے پاپا اسے پکڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور کہتے ہیں تُو نے سپول بھی بنگ کیا تُو نے میرے پینٹ چھوٹی کیوں کروائی رناٹو کہتا ہے مجھے شارٹ پینٹ پہننے میں شرم آتی ہے اب رناٹو کے پاپا اور مارتے ہیں اور رناٹو کی وقت سمجھاتی ہے رناٹو کو رناٹو بھاگتا ہے اور اس کے پاپا اپنے گھر سے چھوٹے سے نکلتا ہے چلو ٹھیک ہے جس دن ہمارے لیڈر مریں گے اس دن میں تجھے لانگ پینٹ پہننے کی پرمیشن دے دوں گا ریناٹو کہتا ہے یہ بات یاد رکھنا اب اور ریناٹو رات کو اپنے گھر سے چھپکے سے نکلتا ہے اور میلینہ کے گھر جاتا ہے اور ایک پیڑ کے اوپر چڑھ کے وہ میلینہ کے روم میں جھاکتا ہے اور میلینہ اداس تھی اسے اپنے ہسبینڈ کی یاد آ رہی تھی اس کا ہسبینڈ سول جارتا اور وہ وار میں گیا تھا اور سینڈ شفٹ ہوتا ہے اگلے دن ریناٹو باربر شاپ پہ جاتا ہے وہاں سب میلینہ کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہ ایک سندر لڑکی کا اکیلہ رہنا ایک کرائم ہے وہ بہت ہوت ہے ریناٹو سب سنتا ہے اور اسے گستہ آتا ہے اور ایک آدمی کہتا ہے کوئی میر سے شرط لگائے گا کہ وہ رات کو اکیلے سوتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اکیلے سوتی ہوگی اور ریناٹو کو چھوٹی چیئر پہ بیٹھ کے بالکٹوانے پڑتے ہیں اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس چیز کے لیے اور اس کے بعد پھر وہ میلینہ کے گھر جاتا ہے اور میلینہ کو دیکھتا ہے میلینہ اپنے ہسبنڈ کا لیٹر پڑتی ہے اسے اپنے ہسبنڈ کی بہت یاد آتی ہے پھر رات کو ریناٹو میلینہ کے گھر جاتا ہے اور چکے سے میلینہ کو دیکھتا ہے میلینہ اپنے ہسبنڈ کی فوٹو کے ساتھ ڈانس کرتی ہے اور اگلے دن ریناٹو وہی میوزک کی سیڈی لینے جاتا ہے جس پہ میلینا ڈانس کر رہی تھی اور شاپ کا اونر پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ ریناٹو کو سونگ کا نام نہیں پتا تھا اور بڑی مجھے سے ریناٹو کی میوزک کی سیڈی مل جاتی ہے اور رات کو ریناٹو وہی میوزک بجاتا ہے اور اپنے پاکٹ سے ایک نیوڈ پینٹنگ والی چھوٹی ڈائری نکالتا ہے اور میلینا کو امیجن کرتا ہے اور اس کے ساتھ رومینس کرتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے ریناٹو بیچ پہ لیٹر لکھتا ہے اس میں وہ لکھتا ہے میں تمہیں لیٹر دینا چاہتا ہوں لیکن میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے اور میں نے تمہارے لئے بہت لیٹر لکھے ہیں اور میں نے تمہارے بارے میں بہت گلت گلت باتیں سنی ہیں پورے ٹاؤن سے وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی سیکریٹ لور ہوگا تم اکیلے رہ نہیں سکتی لیکن مجھے پاتا ہے یہ جھوٹ ہے اور تمہارے ہزبنٹ کے بعد تمہارے لائف میں صرف میں ہی ہوں اور ریناٹو اس لیٹر کو فار دیتا ہے اور واپس اپنے دوستوں کے ساتھ میلے نا کا انتظار کرتا ہے اسے دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے اس بار وہ اپنے دوستوں سے جھوٹ بول کے ان سے بھی زیادہ میلے نا کی پیچھے جاتا ہے اور میلے نا کو دیکھتا ہے ریناٹو دیکھتا ہے کہ میلے نا کو ٹاؤن کا ہر آدمی دیکھتا ہے ریناٹو کو برا لگتا ہے اور ریناٹو میلے نا کا پیچھا کرتا رہتا ہے اور میلے نا کسی کے گھر جاتی ہے اور کوئی اوپر سے چاوی فیکتا ہے اور میلے نا چھپکے سے اندر جاتی ہے ریناٹو کو برا لگتا ہے اور وہ تھیٹر جاتا ہے اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اچھا لوگ میلے نا کے بارے میں سچ کہہ رہے تھے اور ریناٹو دیکھتا ہے تھیٹر میں ایک لڑکا لڑکی کو جھوٹ بول دیں کی وجہ سے مار رہا تھا مجھے اس کے ساتھ سونا ہے اور باقی سب بچے بھی یہی بولتے ہیں ٹیچر کو کوئی کچھ نمبر نہیں آتا اور وہ کہتے ہیں ایک ٹائم میں ایک ہی اور رناٹو کو گستہ آتا ہے جب سارے بچے نیچے جاتے ہیں رناٹو ان کے اوپر دھوک فکتا ہے اور اس کے بعد رناٹو اپنے سائیکل ٹھیک کروانے سائیکل شوپ والے کے پاس جاتا ہے اور رناٹو میلینا کو دیکھتا ہے وہ جلدی سے سائیکل لے کر میلینا کے پیچھے جاتا ہے اور رناٹو دیکھتا ہے ساری عورتیں میلینا کو گستے میں دیکھتی رہتی ہیں اور کہتے ہیں چھی یہ کتنی گندی ہے اور کتنی بھلگر ہے اور یہ جان پوچھ کے ایسے کپڑے بہنتی ہے اور سب عورتوں کو لگتا تھا کہ میلینا پروسٹیٹوٹ ہے کیونکہ ان کے ہسپنڈز میلینا کے بارے میں انہیں ایسی باتیں بتاتے تھے رناٹو سنتا ہے اسے برا لگتا ہے پھر بھی وہ میلینا کے پیچھے جاتا ہے میلینا پھر اسی گھر جاتی ہے جس گھر وہ کل گئی تھی رناٹو بڑی مشکل سے گیٹ کے جریہ اوپر چڑھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ میلینا کے پاپا کا گھر تھا اور سب کو لگتا تھا کہ میلینا اپنے سیکرٹ لور سے ملنے جا رہی ہے اور میلینا اپنے پاپا کے گھر کا کام کرتی ہے رناٹو خوش ہوتا ہے اور اسے اب اچھا لگتا ہے اور رات کو میلینا کو ایمیجن کر کے وہ میشٹر بیٹ کرتا ہے اور الگ الگ طریقے سے فینٹسائز کرتا ہے اور بیٹ بہت دلتا ہے اور بیٹ ہلنے کے آواز نیچے آتی ہے اور رناٹو کے پاپا سنتے ہیں اور رناٹو کے پاپا کہتے ہیں تو کر کیا رہا ہے رات کو اور اگلیزن سکول میں رناٹو کو ایک لڑکا بتاتا ہے کہ میلینا کی ہسپنڈ کی دیتھ ہو گئی ہے وار میں اور سارے لڑکے کہتے ہیں کہ کیا اب وہ ایویلیبل ہے اور بعد میں بڑے آفیسر پورے ٹاؤن میں یہ انانونسمنٹ کرتے ہیں اور بہت سارے آدمی خوش جاتے ہیں رناٹو کو بورا لگتا ہے اور پھر وہ وہاں سے بھاگ کے میلینا کے گھر جاتا ہے اور رناٹو دور سے دیکھتا ہے کہ میلینا رو رہی تھی رناٹو اس کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے رو مت میں تمہارے ساتھ ہوں مجھے تھوڑا بڑا ہو جانے دو اور میلینا روتے ہوئے اسے گلے لگا لیتی ہے اور بعد میں رناٹو کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بس اس کا سپنا تھا اور اگلے دن سب پھول کھلتا ہوئے بات کرتے ہیں کہ اب تو میلینا کے مجھے ہیں اب وہ اپنے سیکرٹ لور کے ساتھ رہ سکتی ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کی پیچھے بہت لوگ پڑے ہیں ایک آدمی کہتا ہے وہ تو اب بیزی ہے اس کے پاس لڑکوں کی کمی تھوڑی نہ ہے رناٹو کو ایک ویٹر ڈرنگ دیتا ہے اسی آدمی کو دینے کے لیے جو میلینا کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہا تھا رناٹو اس آدمی کے ڈرنگ میں تھوکتا ہے اور اسے دے دیتا ہے اور وہ آدمی پی لیتا ہے اور بعد میں رناٹو لیبری جاتا ہے وہاں ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ میلینا ابھی بھی ایک ڈینٹسٹ کے پیچھے ہے اس ڈینٹسٹ کا پریوار ہے سوچ میلینا کتنی گھٹیا لیڈی ہے رناٹو سنتا اور اس لیڈی کے پرس پہ ٹولٹ کر کے بھاگ جاتا ہے اور وہ چرچ جاتا ہے اور ایک ڈینٹسٹ کو دیکھ کے کہتا ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے کچھ پرسنل پرابلم ہے لیکن میں آپ سے بات کر سکتا ہوں میں آپ سے ڈیل کرتا ہوں میں یہاں کینڈل جالوں گا سنڈے کو بھی بس آپ میں نے رہا کا خیال رکھنا اسے ٹاؤن کے لوگوں سے بچانا بیچاری ویدوہ ہے نا بس کچھ سال اس کا خیال رکھ لو اور جیسے ہی میں بڑا ہوں گا میں اس کا خیال رکھ لوگا اور ریناٹو کو ٹھیٹر میں اس کا دوست دھکا دیتا ہے ایک پروسٹیٹوٹ کے پاس لیکن ریناٹو ہاں کچھ کہنے ہی پاتا اور بہانہ بنا کے چلے جاتا ہے اور ریناٹو کو لوگوں سے بات کرنے میں بہت ڈر لگتا تھا اور میلینا کہیں جا رہی تھی سب لوگ اسے ہی دیکھتے ہیں اور میلینا جاتی ایک آدمی کہتا ہے کیا مال ہے ریناٹو کہتا ہے سالہ کمینہ اور ریناٹو اس آدمی کی دکان پہ پتھر مار کے بھاگ جاتا ہے اور سین شپٹ ہوتا ہے میلینا کپڑے سکھا رہی تھی ریناٹو اسے دیکھتا ہے اور جیسے ہی میلینا اندر جاتی ہے ریناٹو انڈر گارمنٹ لے کر بھاگ جاتا ہے اور ران کو اور ریناٹو بیڈ کے سپرنگز پہ آئل لگاتا ہے تاکہ آواز نیچے نہ جائے اور ریناٹو انڈر گارمنٹ لیتا ہے اور میلینا کو امیجن کر کے میسٹر بیٹ کرتا ہے اور صبح ریناٹو کے پاپا ریناٹو کے پاس آتے ہیں اور میلینا کا انڈر گارمنٹ ریناٹو کے موہ پہ پڑا ہوا تھا ریناٹو کے پاپا چلاتے ہیں اور کہتے ہیں شیطان اور ریناٹو کے پاپا اسے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ تو یہ کر سکتا ہے اور ریناٹو بھاگتا ہے ریناٹو کی ماں بھی دیکھتی ہے اور اسے مارتی ہے اور ریناٹو کی بہن کہتی ہے ماں میں یہ لے لوں رنیٹو کی ماں اسے بھی مارتی ہے اور رنیٹو کے پاپا بھی رنیٹو کی بہن کو مار کے اپنے روم میں بھیج دیتے ہیں اور رنیٹو کی ماں ٹوالٹ میں ملینیک انڈر گارمنٹ جلاتی ہے رنیٹو کے پاپا رنیٹو کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں آج سے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائے گا اب سے تو پورے دن اپنے روم میں ہی رہے گا رنیٹو کے پاپا رنیٹو کو روم میں لوگ کرتے ہیں اور رنیٹو کے پاپا کہتے ہیں اب سے تو اپنی بہن سے بھی دور رہی ہو پر بعد میں رنٹو کے پاپا رنٹو کی ونڈو کو لکڑیا لگا کے بند کر دیتے ہیں تاکہ رنٹو یہاں سبھی باہر نہ جا پائے اور کچھ دن بعد رنٹو کی ماں کہتی ہے کہ تین دن ہو گئے اسے گھر میں بند کیے اس نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا ہے رنٹو کی ماں رنٹو کی پینٹ دیکھتی ہے اور کہتی دیکھو تو کچھا دھاگا ٹکٹا ہی نہیں ہے رنٹو کی سبھی پینٹ کی پاکٹ فاڑی ہوئی تھی کتنے کمجور کپڑا ہے اس کی ماں کہتی ہے اور رنٹو کے پاپا کہتے ہیں یہ دھاگ کی گلتی نہیں ہے یہ ہمارے بیٹی کی ہے اس نے پاکٹ فاڑی ہوں گی رنٹو کی ماں کہتی ہے میں کچھ سمجھی نہیں بھلاو اپنی پینٹ کی پاکٹ کیوں فاڑے گا رنٹو کے پاپا ایک اگزامپل کے جریوں نے سمجھاتے ہیں اور رنٹو کی ماں کہتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا رنیٹو کے دوست اس کے گھر کے باہر کھڑے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے اس کے پاپا کو رنیٹو کے روم کی کھڑکی بند کرنی پڑی اور بعد میں ہمیں دکھائے جاتا ہے رنیٹو کو ڈاکٹر چیک کرتا ہے اور کہتا ہے اسے باہر کی ہوا کی ضرورت ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے رنیٹو کھوستا اسے واپس باہر نکل لے کی پرمیشن مل گئی تھی اور سین شفٹ ہوتا ہے سکول میں اس بہرے ٹیچر کو ایک آدمی لیٹر دیتا ہے اور اس کے کان میں بولتا ہے کہ یہ لیٹر ضرور پڑھنا یہ بہت ضروری ہے ایک لڑکا وہاں ہی کھڑا تھا اور ٹیچر پڑھتا ہے اور وہ لڑکا بھی پڑھتا ہے اور زور زور سے کہتا ہے کہ لیٹر میں لکھا ہے کہ تمہاری بیٹی پورے ٹاؤن کے ساتھ سو چکی ہے ٹیچر گسے میں وہاں سے جاتا ہے اور بعد میں ایک لڑکا کہتا ہے میلینہ پورے ٹاؤن کے ساتھ سو چکی ہے مطلب ہماری بھی اب کچھ امید ہے اور سب خوش ہوتے ہیں ریناٹو اس لڑکے کے ساتھ لڑائی کرتا ہے جس نے جور سے یہ لیٹر پڑھا تھا اور سین شفٹ ہوتا ہے ریناٹو رات کو میلینہ کے گھر میں چھپکے سے دیکھتا ہے میلینہ ایک سولجر کے ساتھ بات کر رہی تھی اور بعد میں وہ سولجر چلے جاتا ہے اور وہاں ایک ڈینٹسٹ آتا ہے یہ وہی ڈینٹسٹ تھا جس کے بارے میں پورے ٹاؤن بات کر رہا تھا کہ میلینہ ڈینٹسٹ کو پسند کرتی ہے اور ڈینٹسٹ سولجر کو کہتا ہے کہ تری عمت کیسے ہوئی میری ہونے والی بیوے کے گھر سے نکلنے کی اور دونوں کی بچ لڑائی ہوتی ہے اور تب ہی ڈینٹسٹ کی وائف آتی ہے پولیس کو لے کر اور وہ کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا نا آفیسر میرے ہزمنٹ کا میلینہ کے ساتھ چکر چل رہا ہے اب دیکھو میرے ہزمنٹ کا ایک آدمی کے ساتھ بھی چکر چل رہا ہے اور ڈینٹسٹ کی وائف میلینہ کو بھی گالیاں دیتی ہے اور سین شیفٹ ہوتا ہے اگلے دن کچھ لوگ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں میلینہ کے ایک لیور کے بارے میں تو پتا تھا یہ دوسرا کب آیا اور ایک آدمی کہتا ہے یہ کونسا نئی بات ہے اس کے لیے ہمیں تو ابھی دو کے بارے میں پتا چلا ہے اور پتا نہیں کتنے ہوں گے یہ تو بس میلینہ ہی جانتی ہوگی اور دوسرا آدمی کہتا ہے میلینہ کے پاپا کو سکول سے نکال دیا اور اب میلینہ کے پاپا میلینہ کو کبھی واپس نہیں دیکھنا چاہتے اور ڈینٹسٹ کی وائف میلینہ کو کوٹ میں گھسٹے گی ایک آدمی کہتا ہے اس پروسٹیٹوٹ کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے پورے ٹاؤن کا محول خراب کر کے رکھا ہے اور ایک آدمی کہتا ہے اسے پکا جھیل ہوگی اس نے ایک میرین انسان کے ساتھ ریلیشن رکھا ہے میلینہ اپنے پاپا کے گھر جاتی ہے اس کے پاپا گیٹ نہیں کھولتے میلینہ کو بہت برا لگتا ہے اور ریناٹو کو بھی اور میلینہ کو وکیل کے پاس جانا پڑتا ہے کیونکہ ڈینٹسٹ کی وائف نے اس پہ کیس کر دیا تھا اور وکیل بھی میلینہ کے ساتھ فلٹنگ کرتا ہے اور کوٹ میں ریناٹو بھی تھا میلینہ آتی ہے اور جج اس سے پوچھتا ہے کہ تم پہ ڈینٹسٹ کی فیملی تڑوانے کا آروف ہے کیا تم ڈینٹسٹ کو جانتی ہو میلینہ کہتی ہے ہاں جج کہتا ہے کیا تم اس سے شادی کرنے والی تھی میلینہ کہتی ہے بلکل نہیں جج کہتا ہے تو ڈینٹسٹ تمہارے گھر کیوں آیا تھا میلینہ کہتی ہے پتہ نہیں جج کہتا ہے کیا وہ تمہارے گھر پہلے بھی آیا ہے سب میلینہ کی طرف دیکھتے ہیں میلینہ کہتی ہے ہاں ایک بار جج کہتا ہے کیوں میلینا کہتی ہے میرے پاپا کی دوای دینے جج کہتا ہے تمہارے پاپا کی دوای دینے وہ تمہاری گھر کیوں آیا میلینا کہتا ہے مجھے بھی نہیں پتا یا آپ اچھے سے پوسک لیجئے جج کہتا ہے وہ تمہارے گھر کسی دل تک رکھا تھا میلینا کہتا ہے وہ دوای دے کر چلا گیا تھا سب کہتا ہے کہ میلینا جھوٹ بول رہی ہے سب کو لگتا تھا کہ میلینا ہی دینٹسٹ کے پیشے پڑی تھی لیکن سست ہو یہ تھا ڈینٹسٹ میلینہ کی پیچھے پڑھا تھا اور جب ڈینٹسٹ کو میلینہ نہیں ملی اس لئے اس نے پورے ٹاؤن میں میلینہ کا کلاب جوٹی نیوز فیلائی تھی جج کہتا ہے وہ سولجر کون تھا میلینہ کہتی ہے پرسنل ہے جج کہتا ہے کیا تمہارا ریلیشن کی وجہ سے اس سولجر کا ٹرانسفر ہوا ہے میلینہ کہتی ہے پتہ نہیں اور وہ سولجر بس میلینہ کا دوست تھا اور جیسے ہی پورے ٹاؤن کو یہ پتہ چلا کی سولجر میلینہ کے گھر گیا ہے بہت ساری افائی بنے لگی جس کی وجہ سے اس کا ٹرانسفر ہو گیا اور میلینہ کا وکیل کہتا ہے یور آنر اب یہ پروف ہو گیا ہے کہ میلینہ پر جتنے بھی اجزام لگے تھے وہ جھوٹے تھے اب میری کلائنٹ کو چھوڑ دیا جائے وہ بیچاری ودوہ ہے اور اسی رات کو رانیٹو میلینہ کے گھر میں دیکھتا ہے کہ وکیل میلینہ کے ساتھ زبردستی ڈانس کرتا ہے اور وہ اسے کس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے میلینہ اسے دور اٹھتی ہے وکیل کہتا ہے تمہیں کہا گا میں تمہاری مدد فری میں کروں گا میلینہ اسے کچھ پیسے دیتی ہے اور کہتی ہے میرے پاس اتنا ہی پیسے ہیں میری پینشن بھی اب برک گئی ہے وکیل پیسے فیکتا ہے اور کہتا ہے میری فیسے سے کئی زیادہ اور وکیل میلنہ کے پاس آتا ہے میلینہ اوپر بھاگتی ہے وکیل اسے پکرتا ہے اور اس کا زبردستی انٹیمیٹ ہوتا ہے ریناٹو سب دیکھ رہا تھا وہ پیٹ سے نیچے گر جاتا ہے ریناٹو چرچ جاتا ہے اور اس اسٹیچو کے سامنے جاتا ہے جس سے وہ ہمیشہ بات کرتا تھا وہ کہتا ہے اس بار میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس کے پاس وکیل کو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے لیکن اگلی بار ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ریناٹو اس اسٹیچو کا ہاتھ توڑ کے چلے جاتا ہے اور ریناٹو تھییٹر جاتا ہے اور ایک پروچیچوٹ کے پاس بیٹھتا ہے اور اگلی دن ریناٹو وکیل کو میلینا کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے اور ریناٹو میلینا کو لیٹر لکھتا ہے سکول میں اور وہ لکھتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم اس بڑھے وکیل سے شادی نہیں کرنا چاہتی وکیل میلینا سے اب شادی کرنے والا تھا ریناٹو لکھتا ہے مجھے سونچ کی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ تم اس بڑھے وکیل کے ساتھ کیسے رہو گی اور ریناٹو ایک ٹیچر میں میلینا کو ایمیجن کرتا ہے اور ٹیچر اس کے پاس آتی ہے ریناٹو کو لگتا ہے کہ یہ میلینا ہے وہ کہتا ہے کیا تم سچ میں شادی کر دوگی ٹیچر گصے میں کہتی ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور یہ تم کیا لکھ رہے ہو ذرا دکھانا ریناٹو لیٹر کھا جاتا ہے اور کلاس روم سے بھاگ جاتا ہے اور ایک سٹیچو گرا دیتا ہے اور سین شفٹ ہوتا ہے ریناٹو کل لونگ پینٹ مل جاتی ہے کیونکہ ٹاؤن کا لیڈر مر گیا تھا اور وعدے کے حساب سے اس کے پاپا سے لونگ پینٹ دلا دیتے ہیں اور ریناٹو بہت خوستا اور بعد میں وکیل اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اس کی ماں اس پر گصہ کرتی ہے اور کہتی ہے اگر تُو نے میلینا سے شادی کی تو تُو گیا تیرے میں تھوڑی بھی شرم نہیں ہے اور وکیل کو اس کی ماں بھگا دیتی ہے اور وکیل میلینا کے پاس جاتا ہے اسے ساری بات بتاتا ہے اور ایک آدمی کہتا ہے اب تو وکیل جہاں کے بھی شادی نہیں کر سکتا اس سے کیوں کی وکیل ماں ماز بھو ہے اس کی ماں اسے ابھی تک نیلاتی ہے وہ اپنی ماں سے بہت ڈرتا ہے وہ اپنی ماں کی بات نہیں ڈال سکتا ریناٹو باربر شاپ جاتا ہے ایک آدمی کہتا وکیل گیا اب اگلا کون ہے میلینا کے لسٹ میں دوسرا آدمی کہتا ہے اسے دوسرا دھونڈنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور ریناٹو بال کٹواتا ہے اسے سب کی باتیں سن کر بہت گصہ آتا ہے اور میلینا کہیں جا رہی تھی سب اسے ٹورچر کرتے ہیں اور ریناٹو کو برا لگتا ہے میلینا ایک آدمی کے پاس جاتی ہے وہ آدمی اسے برٹ دیتا ہے اور میلینا کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے آدمی اسے ٹچ کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے پیسے مانگے کیا میں جانتا ہوں اور تمہیں پیسے کمانے کا کوئی نہ کوئی راستہ جرور ملی جائے گا اور ٹاؤن میں اٹک ہوتا ہے اور بہت سارے فائٹر پلین آتے ہیں اور بہت ساری مسائلیں گراتے ہیں اور اسی اٹک میں میلینا کے پاپا مارے جاتے ہیں اور میلینا کے پاپا کی فیوندول میں سب میلینا کے گلے ملتے ہیں اور ریناٹو کا بھی نمبر آنے والا تھا لیکن ایک آدمی اسے بھاگا جیتا ہے اور رات میں میلینا اپنے بال کٹ کرتی ہے اور وہ بہت اداس تھی ریناٹو دیکھتا ہے ایک آدمی آتا ہے میلینا کے گھر میں کھانا لے کر اور وہ میلینہ کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اس بار میلینہ منہ نہیں کرتی اور رینیٹو کی آنکھ میں آز ہوتے میلینہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے پاس اب کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے اور نہ کچھ کھونے کے لیے تھا اس کے پاس اور اگلے دن میلینہ اپنے بال لار کلر کے کروا لیتی ہے اور سبھی لیڈیز سے بہت غصے میں دیکھتی ہے میلینہ ایک ٹیبل پہ بیٹھتی ہے اور سگریٹ مو میں ڈالتی ہے اور بہت سارے روگ لائٹر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور میلینہ کی آنکھ میں آز ہوتے اور رینیٹو کو برا لگتا ہے اور رات کو پھر وہ میسٹرویٹ کرتا ہے اور اس کے پاپا کہتے ہیں اب تو بھگوانی اس کا مالک ہے اور اگلے دن ایک آدمی کہتا ہے کہ میلینہ اب جرمن لوگوں کے بھی کلوز ہے اور اس نے کچھ پروسٹیچوٹ کو بھی جوئن کر لیا ہے اب یہ پوری ترکے سے پروسٹیچوٹ بن چکی ہے رینیٹو کو برا لگتا ہے میلینہ کسی کی صدقار میں انٹی میٹ ہوتی ہے رینیٹو بہوش ہو جاتا ہے اور اس کی ماں اسے چڑھ سے لے جاتی ہے اور فادر کہتے ہیں اس پہ شیطان ہے رینیٹو کی ماں روتی ہے اور کہتی ہے کچھ کریے رینیٹو صدمے میں پڑا ہوا تھا رینیٹو کے پاپا کہتے ہیں یہ بیمار نہیں ہے یہ بس بڑا ہو گیا ہے اسے اب ایک چیز کی ضرورت ہے رینیٹو کی ماں کہتی ہے کس چیز کی رینیٹو کے پاپا کہتے ہیں تم چھوڑو تمہیں سمجھانا ہی بیکار ہے رینیٹو کے پاپا اسے ایک جگہ لے جاتے ہیں جہاں بہت سارے پروسٹیٹوٹس تھی وہاں ایک لڑکی رینیٹو کو اوپر لے جاتی ہے رینیٹو کے پاپا کہتے ہیں اب جا اور رینیٹو اس لڑکی میں میلینہ کو امیجن کرتا ہے پروسٹیٹوٹ اس کے ساتھ انٹی میٹ ہوتی ہے اور اگلے دن پورا ٹان خوش تھا کیونکہ وار رک گئی تھی اور ایک عورت کہتی ہے چلو میلینہ کو اب سبق سکھاتے ہیں اس کا اب بہت ہو گیا ہے اور بہت ساری عورتیں میلینہ کو گھسیٹ کے لاتی اور میلینہ کو بہت مارتی ہیں اور رینیٹو سے دیکھا نہیں جاتا اور ساب آدمیوں کو برا لگتا ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا اور ساری عورتیں میلینہ کو بہت مارتی ہیں اور اس کے کپڑے فار دیتی ہیں اور اس کے بال بھی کار دیتی ہیں اور میلینہ وہاں سے بڑی مشکل سے بھاگتی ہے اور بعد میں وہ اپنے آپ کو کور کر کے ٹرین سے دوسری سٹی میں چلی جاتی ہے اور رینیٹو دیکھتا ہے اور اسے بہت برا لگتا ہے اور بعد میں رینیٹو میوزک سیٹی فیک دیتا ہے جو اس نے کھری دی تھی اور کچھ دنوں بعد میلینہ کا ہسپنڈ آتا ہے اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا ٹاؤن کے سارے لوگ حیران ہوتے ہیں میلینہ کا ہسپنڈ اپنے گھر جاتا ہے اور میلینہ کے بارے میں پوچھتا ہے اسے کوئی کچھ نہیں بتاتا اور میلینہ کا ہسپنڈ اپنے آفیس جاتا ہے رینیٹو بھی جاتا ہے ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے اب میلینہ کے ہسپنڈ کو سچ کون بتائے گا کہ اس کی موت کی نیوز کے بعد سے میلینہ پروسٹیٹوٹ بن گئی ایک آدمی کہتا ہے تو کسی نے اسے بھی تک سچ نہیں بتایا آدمی کہتا نہیں اور شاید کوئی بتائے کبھی نہیں اور میلینہ کا ہزبنڈ ایک آفیسر کو کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ وار میں کھو دیا اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے مجھے ایرسٹ کر لیا تھا اور اب میں یہاں بڑی مشکل سے واپس آیا ہوں تو مجھے پتا چلا میرا گھر اب ریفیوجی کیم بن گیا ہے اور میری وائی بھی گائب ہے کیا آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے آفیسر کہتا ہے لاشٹ ٹائم تمہاری وائیب کو بہت ساری لیڈیز نے مارا تھا اور اس کے بعد سے کسی کو بھی نہیں پتا کی وہ کہاں ہے اور میلینہ کا ہزبنڈ وہاں سے جاتا ہے اور کچھ لوگ میلینہ کے ہزبنڈ کا مجھاک اڑاتے ہیں اور میلینہ کا ہزبنڈ ان سے لڑائی کرتا ہے اور میلینہ کا ہزبنڈ ان سے بہت پڑتا ہے اور ایک آدمی کہتا ہے ریڈ لائیڈ ایریا جاشا ہے تیری وائی وہی ہوگی ریناٹو وہی تھا ریناٹو میلینہ کے ہزبنڈ کو اٹھاتا ہے وہ اس تو کچھ کہنے والا تھا لیکن وہ کچھ کہنے ہی پاتا اور رات کو میلینہ کا ہزبنڈ سوتا ہے رناٹو اوپر سے ایک لیٹر فکتا ہے اور میلینہ کا ہزبنڈ اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن رناٹو بھاگ جاتا ہے اور میلینہ کا ہزبنڈ لیٹر پڑتا ہے اس میں لکھا تھا مجھے معاف کر دینا میرے میں بات کرنے کی حبت نہیں ہے لیکن اب تھوڑی بہت آئی ہے اس لئے میں نے تمہیں لیٹر لکھا ہے ایک میں ہی ہوں جو تمہاری وائپ کے بارے میں سچ جانتا ہوں میرا بھروسہ گروہ ٹاؤن میں جو بھی میلینہ کے بارے میں گلت بول رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے اس نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا تم کسی کی بات پر حقین مت کرنا تمہاری موت کی نیوز کے بعد سے تمہاری وائپ کو بہت کچھ سہنا پڑا وہ حالات سے مجبورتی پلیز اسے سمجھنا اور لاشٹ ٹیم میں نے اسے میسینہ کی ٹرین میں جاتے ہوئے دیکھا تھا ویسے میں اس لیٹر میں اپنا نام نہیں لکھنا چاہتا تھا لیکن تب بھی میں لکھتا ہوں میرا نام ریناٹو ہے پلیز میلینہ کا دھیان رکھنا اور اس کا ساتھ ہمیشہ دینا اور میلینہ کا ہزبنڈ بھی میسینہ کی ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے اور ریناٹو بھی میلینہ کے ہزبنڈ کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس نے ایک سال بار شیفٹ ہوتا ہے وکیل ابھی بھی اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے اور ریناٹو نے بھی ایک گل فرنٹ بنا لی تھی اور سب حیران تھے اور سب ایک جگہ دیکھتے ہیں اور ریناٹو بھی دیکھتا ہے میلینا اور اس کا حزبند آتے ہیں اور سب اسے حیرانی سے دیکھتے ہیں ریناٹو کی گل فرنٹ کہتی ہے سب اس کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں کون ہے یہ ریناٹو کچھ نہیں کہتا اور بعد میں میلینا شاپنگ کرنے آتی ہے ساری لیڈیز میلینا کی برائی کرتی ہیں اور کہتی ہیں واپس یہاں آنے کے لئے بڑی ہمت چاہیے اور میلینا سب کو گوڈ مورنگ کہتی ہے آپ سب کیسے ہیں ساری لیڈیز ہستی ہیں اور کہتی ہیں ہم ٹھیک ہے تم بت اور ساری لیڈیز میلینا کی شاپنگ میں ہیلتھ کرتی ہیں سب ہی لیڈیز کو اب کوئی پروبلم نہیں تھی کیوں کی اب اس کا حزبند اس کے ساتھ تھا اور میلینا جاتی ہے اس سے سمان گرتا ہے اور رناٹو اس کے پاس جاتا ہے سمان اٹھاتا ہے اور بڑی ہمت کر کے کہتا ہے آپ نے نیو لائف سٹارٹ کر لی اس کے لئے بیسٹ آف لکھ میلینا سمائل کرتی ہے اور کہتی ہے تھینکیو اور میلینا چلی جاتی ہے اور رناٹو سائیکل سے دور چلے جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے بعد میں بہت لڑکیوں سے پیار ہوا سب نے میری ہیلپ کری لیکن اگر کوئی لڑکی مجھ سے پوچھے کہ تم مجھے یاد رکھو گے میں کہوں گا ہاں لیکن ایک ہے جسے میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا وہ ہے میلینا اور یہ مووی ہیں پہ ختم ہوتی ہے اور اس مووی میں دکھائے گیا ہے کہ ککیلی لڑکی کو سوسائیٹی کیسے جج کرتی ہے اور کیسے اس کے بارے میں جھوٹ آفائے بناتی ہے رناٹو بھی پہلے میلینا کو ایسی جج کرتا تھا وہ بھی بس اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہتا تھا لیکن جب رناٹو اس میں نظر رکھنے لگا تو اسے پاتھا چلا جیسے سوسائیٹی اس کے بارے میں کہتی ہے وہ ویسی ہے نہیں اور یہ مووی میں پہ ختم ہو جاتے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں and thanks for watching